صاحب دادا حضور پیر افتغال و لسن شاہ صاحب دامت بلکات و مالیہ آپ اپنے خوبصورت نورانی وجدانی پاک خطاب سے ہمیں نماز دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرونی اذکرکم وذکرولی بلاتفرون امت باللہ صدق اللہ لزیم وصدق رسول نبی القریم ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علیہ السیدنا و مولانا محمد و علیہ السیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ السلام علیکی یا سیدی رسول اللہ و علیہ السلام علیکی یا سیدی یا حمیب اللہ بلغل لا بکمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمیع و خسالہی سب ملکے پڑھے ہیں سلو علیہ و آلہی مواجب الاحترام میزبانِ گران اشیخِ عزام علمائی کرام موززینِ محتشم نقیبِ مرکل بزرگو نوجوانو بچو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے میں آپ لوگوں کا لمبا کوئی وقت لین نہیں لگا لیکن تھوڑی سی گفتگو اللہ کے ذکر پر اور اللہ کے حبیب کے ذکر پر ہونی ضروری ہے عزراتِ محترم ہر انسان سمجھتا ہے کہ میرا دشمن میرا بھائی ہے میرا دشمن میرا رشتدار ہے میرا دشمن میرے محلے والا ہے میرا کزن ہے میرا دوست ہے حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے انسان کی ناچاکییں غلط فہمی ہیں اور پریشانیوں کا موجب شیطان لئین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مردود کر کے نکالا اور جب نکالا تب روزانہ اس کو مکے پڑھتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اس شیطان کو تو روزانہ مکے پڑھتے تھے اس کے سر پر اس کی کمر پر جس وقت نبی کریم سرکار دوالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باستادت ہوئی اس وقت اس شیطان لئین نے اللہ کی بارگاہ میں ارس کی کہ یا اللہ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کیا اس میں بھی آلمین میں سے ہوں شیطان نے کہا یا اللہ میں بھی آلمین میں سے ہوں تو مجھے بھی کوئی رحمت کا تھوڑا سا حصہ ملنا چاہیے تو اس شیطان لئین کو جو مکہ مارا جاتا تھا صبح کو اور شام کو اور اس کا نشان اگلے دن تک باقی رہتا تھا اللہ کے حبیب کی ولادت باسعادت یعنی رحمت العالمین عالمین کے لئے رحمت آپ کا آپ کی رحمت کا جو حصہ ہے وہ اس طرح سے اس شیطان لئین کو بھی ملا کہ جو انسان یعنی انسانیت کو بھٹانے پر لگا ہوا ہے میں نے آپ کے سامنے جو آیاء کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فذکرونی اذکرکم اشکرولی بلا تفرون تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا جب رب تعالیٰ کس انسان کا ذکر کرتا ہے تو اسے اس کے مقام اس کا وہ حاصل جو دنیا میں ہو کیونکہ دنیا داروں کے پاس پیسہ بھی ہے لیکن عزت نہیں ہے بڑے بڑے لوگ جاگیردار بڑے بڑے ملکار بڑے بڑے خان ایسے لوگ جو عرب نہیں کھرپتی ہیں لیکن معاشرے میں عزت نہیں ہے عزت اس کی ہے جو رب کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کے حبیب کا ذکر کرتا ہے جو اس طرح محفل ملاد یا محفل نات منقض کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر بھی کرتا ہے اور یاد رکھنا ذکر اللہ اللہ کو اپنے ذکر کے ساتھ اپنے نبی کا ذکر پسند اللہ اگر جب عطا فرماتا ہے تمہیں عطا فرماتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لیکن تم مسلمان تب بنو گے جب کہو گے محمد الرسول اس دنیا میں اس کائنات میں اس دنیا میں رب تعالیٰ کو ماننے والے بہت مزائب ہیں بے شک وہ شرک کو بدد کرتے ہیں شرک کرتے ہیں لیکن وہ وحد والا شریک نہ مانے لیکن اس کو سب سے بڑا خدا مانتے ہیں جو سب سے بڑی دلیل اسلام کے لیے ہے وہ ماننا برحق نبی کریم سرکار دوال ابنور مجسم سرکار کی ذاتی اگدس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسکرون یا اسکرکم مشکرولی والا تبفرون تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا میرا شکر ادا کرو نہ شکرے نہ ہو ہم پہ تھوڑے سے بھی تکلیف آ جائے عزمیش آ جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا صبر کا جو دامن ہے وہ چھوٹ جاتا ہے اور پھر جب صبر کا دامن چھوٹتا ہے اس سے پہلا جو سب سے پہلا اس کا وہ جو نشان بنتا ہے وہ شیطان لئین کا بنتا ہے کہ جب صبر کا دامن گیا رب نے فرما دیا میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں جب تم سے صبر کا دامن شکر کا دامن چھوٹتا ہے تو شیطان سب سے پہلے لبکتا ہے تمہاری طرح کیونکہ یاد رکھنا شکر میں بڑی برکت ہے ہر انداز میں ذکر میں شکر کرو کھانے میں شکر کرو اٹھنے میں شکر کرو پڑھنے میں شکر کرو کیونکہ شکر میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکتیں ادا فرمائی ہیں اور سنو موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا موسیٰ میں روزانہ سو اونٹ زبا کرتا ہوں سو روزانہ سو اونٹ کس کے نام پر رب تعالیٰ کے نام پر اللہ تعالیٰ کے نام پر سو اونٹ زبا کرتا ہوں لیکن روزانہ سو اونٹ اور آ جاتے ہیں کہ موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہو کہ مجھ سے یہ سب کچھ سنبھلتا نہیں ہے مجھ سے اسے سب کچھ لے لے مجھے دووت کے روٹی دے دے موسیٰ علیہ السلام جب کوہتور پر پہنچتے ہیں اور عرضیں گزارشیں پہنچاتے ہیں اس شخص کی بھی عرض پہنچا دیتے ہیں کہ یہ اللہ تیرا فلاں بندہ موجود بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں روزانہ تیرے نام پر سو اونٹ زبا کرتا ہوں لیکن روزانہ سو اونٹ آ جاتا ہے اور اب مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا مجھ سے لے لے اور مجھے دووت کی روٹی دے دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جا کر اس کو کہہ دو کہ شکر ادا کرنا چھوڑ دے شکر ادا کرنا چھوڑ دے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مال گیا کھا موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچتے ہیں تو اسے فرماتے ہیں تم رب کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو رب نے فرمایا اسے معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس کا مال کدھر گیا تو اس شخص نے کہا کہ موسیٰ میں اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا تو موسیٰ نے کہا رب کا شکر ادا کرنا نہ چھوڑ رب تجھے دینا نہیں چھوڑے شیطان ہمارے جد امجد خاجہ خاجگان خاجہ غلام پیر سواگ رحمت اللہ حرماتے تھے آپ فرماتے تھے کہ شیطان کے بارے میں شیطان لئین جو ان محفلوں سے بھی دور رکھتا ہے ان عبادات سے بھی دور رکھتا ہے ذکر و عذکار سے بھی دور رکھتا ہے تسبیحات سے بھی دور رکھتا ہے اچھی محافل سے دور رکھتا ہے وہ کیا چیز ہے میں نے کہا ہے آپ کا دوست آپ کا رشتدار ہو سکتا ہے آپ کا بھائی ہو سکتا ہے شیطان آپ کا دوست نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے میرے جد امجد خاجہ خاجگان خاجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ حرماتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ عمر ضائع ونیا بیٹھوں دھوکہ دشمندہ کھا بیٹھ اب شیطان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں سمجھنا چاہیے سوچنا چاہیے سوچ سمجھ کے پھونک پھونک کے اپنے قدم کو رکھنا چاہیے کیونکہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ زیادہ خطرناک جو چیز نظر نہیں آتی اور طاقت رکھتی ہے تو پھر اس پر انسان کو زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے آپ فرماتے ہیں عمر ضائع ونیا بیٹھوں دھوکہ دشمندہ کھا بیٹھوں نہ گھر ریا نہ ذر ریا نہ ماپیو کوئی پیسر ریا سکھی جندری کو لکھلا بیٹھوں عمر ضائع ونیا بیٹھوں فرماتے ہیں کہ جو زندگی اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہے عمر ضائع ونیا بیٹھوں دھوکہ دشمندہ کھا بیٹھوں کہ جب شیطان کا جو دھوکہ ہے وہ تمہیں دین سے دور لے جائے گا تمہیں اسلام سے دور لے جائے گا رب کے ذکر سے دور لے جائے گا نام محمد سے دور لے جائے گا شیطان کی جو چال پھر فرماتے ہیں کہ نہ گھر ریا نہ ذر ریا نہ ماپیو کوئی پیسر ریا کچھ بھی نہیں رہے گا نہ تمہارے پاس گھر رہے گا نہ ماں باپ رہیں گے کچھ بھی نہیں رہے گا اب پھر فرماتے ہیں سکھی جندری کو لکھلا بیٹھوں جب تب تم پیدائش تمہاری ہوتی ہے تمہاری ولادت ہوتی ہے تب تم فرشتہ ہوتے ہو فرشتہ صفت ہوتے ہو تم پر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا جب تک تم بچے ہو سکھی جندری اسے کہتے ہیں سکھی جندری کو لکھلا بیٹھوں کہ جب تم بلوغت میں پہنچتے ہو اکل و شعور میں چورنگ تمہارے اندر آتی ہے تو پھر دو راستے ہیں ایک صراط مستقیم کا ایک شیطان کا ایک انسان شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے اور ایک رب کریم کے راستے پر چل پڑتا ہے جس میں ہر نماز میں ہم لوگ کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہم نمازوں پھر کہتے ہیں ہمیں راستے کا نہیں پتا کس راستے پر چلیں حالانکہ ہر نماز میں رب کی بارگاہ میں تم سب کہتے ہو ہم سب کہتے ہیں کہ یا اللہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انام ہوا ہے ہر چیز کا ایک راستہ ہے ہر چیز کا ایک مقام ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے اور سوچ یاد رکھنا ولی اللہ کی پہچان ولی اللہ بنتا ہے محمد کی غلامی سے ایسی معافل سے ایسے ذکر سے لیکن یاد رکھنا مقام پانے کے لیے ذکر و عذکار کرنا پڑتا ہے تسبیق کھڑکامڑی پون دیے اور صرف تسبیق کھڑکامڑی نہیں پون دی بلکہ تسبیق کھڑکامڑ دے نال دل کو بھی کھڑکامڑا پون دے صرف تسبیق گھوماتے رہو اس سے مزہ نہیں آتا جب تسبیق گھوماؤ تو دل گھومے اور یاد رکھنا ولی اللہ کی پہچان بتاتا ہے ولی اللہ کی سب سے بڑی پہچان آج کے معاشرے میں یہ ہے کہ جب ولی اللہ بولے گا اس کی زبان ایک ہوگی اس کا دل ایک ہوگا اس کا دماغ ایک ہوگا کوئی بھی انسان فطرتی طور پر عمل ہے کہ جب آپ سوچیں گے دماغ آپ کو کہے گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے دل آپ کو کہے گا یہ اچھا ہے برا ہے کرو نہ کرو اس پر دل کہے گا صرف اور صرف آپ کو آپشن دے گا دماغ کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے کرنا کرانا یہ دل کا بات ہے کیونکہ رب نے فرمایا ہے تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے جس کے اوپر ہم چھوٹے چھوٹے نکتے لگاتے ہیں یاد رکھنا گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ جب انسان کوئی گناہ کبائر و صغیر میں پھستا جاتا ہے تو یک دم رب تعالیٰ اس کے دل کو کالا نہیں کرتا اللہ فرماتا ہے میں اس کے دل پر ایسے ایسے ہلکی سے ایسے نکتے ڈوٹ لگا دیتا ہوں ایک ڈوٹ دوسرا ڈوٹ تیسرا ڈوٹ اور کرتے کرتے وہ گناہوں کی دلدل میں جب پھستا جلا جاتا ہے شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے اس کے بعد پھر رب فرماتا ہے اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر ختم اللہ علا قلوبہم پھر انہاں سیدھی بات دیکھ سکتا ہے نصیدی بات سن سکتا ہے نصیدی بیان بیان کر سکتا ہے بعد یاد رکھو پھر کوئی پیر ہو یا ولی ہو شاہ ہو جب رب کی مور لگ جائے تو وَمَارْسَنَّا قَئِ اللَّا رَحْمَتَ الْعَلَمِينَ وَدُّهَا وَالْلَيْل کا چیرہ کھڑا ہو تو سامنے ابو جحل کھڑا ہو تو رب فرماتا ہے مابوب تو نہ بخبرانا تجھے ہم ابو بکر دیں گے تجھے عمر دیں گے تجھے عثمان دیں گے تجھے اہرہی دیں گے لیکن یاد رکھنا مابوب جس کے دل پر ختم اللہ وَالَا قَلُوبِهُمْ ہو تو پھر اس کا راستہ واپسی کا ممکن نہیں ہے راستہ دیتا گون ہے راستہ انسان کو دیتا گون ہے آج کے راستے میں ہماری عقیدت اور ہماری نسبت کا مقام کیا ہے ہماری ایمان ہے کہ ہمیں جو راستہ ہمارے نقش بند سلسلے کی نقش بند کی بات بتاتا چلو کہ نقش بندی ہو جب تم خود کو نقش بند کہتے ہو تو پھر یاد رکھو پہلے نقش بندی کی طرح اس نقش کو جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اس نقش کو اپنے دل میں بند کرو تو سچے نگاہ سے سچے انداز سے تم نقش بندی کہہ رہا ہوگے نقش بند کوئی عام گال نہیں نقش کو بند کرو اس انداز سے کہ تمہاری زبان سے جب بات نکلے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لازمی نہیں ہوں دا کہ کوئی بندہ ہر بار کراسائب کرامت بنا پھرے ہر جگہ دیکھ کرامتہ نکھاوے پھر دے نہیں اللہ فرماتا ہے کہ ایسے معاشرے میں ایسی گلی میں ایسی محلے میں ایسی قانونی میں میں ایسے بندے پیدا کر دیتا ہوں اور پھر وہ ذکر سے وہ ذکر کرنے سے میں رب ان پر راضی ہو جاتا ہوں تو پھر ان کا اوپن لی لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا لازم نہیں ہوتا بلکہ میں اس پر راضی ہوتا ہوں وہ مجھ پر راضی ہوتا ہے اور پھر اس کی قرامات یہ ہوتی ہے کہ آج معاشرے میں جب ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ باران رحمت دے دے یا اللہ باران رحمت دے دے بارش نہیں آتی چھے مہینے ہو گئے بارش نہیں آئی اور یکتم بارش برس پڑتی ہے ہم کہتے ہیں وا جی وا ازانے دی نماز استخصرہ پڑی ہماری نماز قبول ہو گئی ہماری عبادت قبول ہو گئی ہماری دعا قبول ہو گئی ہرگر کے ایسا نہیں ہوتا رب ہم پر نراز ہوتا ہے تو وہ تمہاری دعاوں پر ہماری دعاوں پر بارش نہیں برساتا بلکہ اس محلے میں اس قانونی میں اس علاقے میں اس معاشرے میں ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کو شاید انسان درکلی لوگ نہیں جانتے ہوتے جب وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو بارش برس پڑتی ازانے دیں اوہ ایسا نماز استخصرہ پڑی ہے وہ دیکھو ایسا نماز استخصرہ پڑی ہے پھر بھی ہمارے عمال کام نہ آئے ہماری ذکر کام نہ آئی ذکر اس کا کام آیا جس نے رب کے ذکر کی تصویح کھڑ گئی آخری بات کیونکہ موضوع وہ کہتے ہیں کہ یہ موضوع علیدہ ہے کہ فنافر ذات کیا ہے فنافر شیخ کیا ہے فنافر رسول کیا ہے فنافر اللہ کیا ہے اس کے لئے گھنٹا گھنٹا ٹاپک چاہیے ایک گھنٹا فنافر ذات کے لئے ایک گھنٹا فنافر فنافر شیخ کے لئے ایک گھنٹا فنافر رسول کے لئے ایک گھنٹا فنافر اللہ کے لئے اس کی تشریف چھوٹے لیول پر لیکن اس کو سمجھنے کے لیے انسان کا علم و فہم یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ انسان جب کوئی ولیت کے زمرے میں جاتا ہے تو آج تک تاریخ قواہ ہے کہ فنافر شیخ تک پہنچنے کے لیے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور تاریخ قواہ ہے کہ فنافر رسول تک پہنچتے ہوئے بھی مقام پانے کے لیے اللہ کے ولی گھنے چونے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بیٹھ کر فنافر رسول تک مقام حاصل کیا ورنہ اکثر اللہ دے ولی جرے پوری زندگی عبادت کریں دیرانن حتیٰ کہ فنافر ذات تک بھی ختم نہیں ہوتے اور جب میرے جد امجد فرماتے ہیں کہ جو انسان اس سے نہ گھبرائے کہ مجھے قلب حاصل نہیں ہوا مجھے سکون قلب بھی حاصل نہیں ہوئی میرا قلب جاری نہیں ہوا میرے جد امجد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک ذکر مت چھوڑنا ذکر کرتے رہنا تمہیں سکون ملے یا نہ ملے کرتے رہنا ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آ جائے کہ تیرا وقت نزا ہو تیرا وقت موت ہو ہو سکتا ہے تیری روح نکل رہی ہو تجھے معلوم ہو جائے کہ وہ رہتے سکرہ حاصل ہو گا یعنی رب کی سنگت رم کی سنگت رب کی دوستی تجھے اس وقت عطا ہوئی جب تیری روح نکل رہی ہو اور جب روح نکل رہی ہو روح نکلتے ہوئے یہ احساس ہو جائے کہ رب راضی ہو گیا تو پھر اور کیا چاہے حضرات محترم رستہ پانے کے لیے آخری مثال بساتا چلو رستہ پانے کے لیے انسان کو رہنما کی ضرورت ہوتی ہے کوئی پیر ہوئے نا اوندہ ہی پیر ہوندہ ہے کہ اگر اوندہ ہی پیر ہے یہ سلسلہ جاتا ہوا نقشبند سلسلیہ کا سلسلہ جاتا ہوا صدیق اکبر کے پاؤں تک اور صدیق اکبر کے ہاتھ میرے کریمہ کا کے ہاتھ تک یہ ہمارا ایمان ایمانی تقاظہ ہے اوہ ادن کہ کسی مرید نے کہا پیر کو کہ یا حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتائیں مجھے بہت شوق ہے مجھے ودہا واللیل کے چہرے کی زیارت ہو جائے مجھے مدینہ والی کی زیارت ہو جائے میں ذکر کرتا ہوں مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مجھے سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو آپ کے پیر نے کہا ان کے پیر نے کہا کہ تم شام کو آ جانا میں تمہیں وظیفہ بتاؤں گا میرے پاس آکے لنگر کھانا وظیفہ بتاؤں گا اللہ راضی ہو وہ آ جاتا ہے شام کو اپنے پیر کے پاس اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا ہے جیسے آکے بیٹھتا ہے آپ فرماتے ہیں کھانا دیتے ہیں پیش کرتے ہیں جب وہ کھانا کھا رہا ہے جیسے ہی کھانا لکمہ موں میں ڈالتا ہے اس کے رونکٹے کھڑے ہو گئے اس کے آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا کیونکہ مرچیں اتنی زیادہ دیز تھی کہ سوچ بھی نہیں سکتا لیکن حکم عدولی نہیں ہو سکتی سرکار نے فرمایا شیخ نے فرمایا روٹی کھاؤ کھاتا چلا گیا کھاتا چلا گیا کھاتا چلا گیا جیسے کھا بیٹھا سرکار نے فرمایا اس کے شیخ نے فرمایا کہ یاد بات سنو وظیفہ تب بتاؤں گا اس شر پر کہ پانی آج نہیں پیو گے وظیفہ اس شر پر بتاتا ہوں کہ پانی تم نے آج نہیں پینا ہوا کہ یاد شیخ پانی نہیں پیوں گا لیکن مجھے مربانی فرمائے وہ وظیفہ بتا دیں جس پر مجھ پر رب راضی ہو جائے اس کا محبوب راضی ہو جائے وظیفہ لے کر چلا جاتا ہے جس طرح بتایا کہ رات کو پڑھنا نوافل پڑھنا نماز پڑھنا نوافل پڑھنا ذکر کر کے سو جان اس نے اسی طرح کیا نماز پڑھی عبادت کی نوافل پڑھتا رہا ذکر کرتا کرتا سو گیا جب صبح اٹھا اسے کچھ نظر نہ آیا دوڑتا ہوا اپنے شیخ کامل کے بارگاہ میں گیا کہ یا حضرت یا شیخ یہ کیا معاملہ ہے میں نے رات کو ذکر کیا اسی انداز سے کیا جس انداز سے آپ نے حکم فرمایا تھا لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تمہیں کیا نظر آیا اب وہارے طلب بات ہے اپنے دل و دماغ کو تھام کر بیٹھنا کیونکہ ہمارا کنیکشن دل کے ساتھ ہے ہمارا کنیکشن نسبت کے ساتھ ہے ہمارا کنیکشن زبین جب زبان سے کنیکشن ہمارا کنیکشن نکلتا ہے ہماری زبان سے کچھ بات نکلتی ہے تو یاد رکھنا اہل دل جو ہوگا وہ جب زبان سے نکالے گا تو اس کا دل بولے گا تمام تعلق دل سے ببستہ جس کا دل خوبصورت ہے اس کا جہاں خوبصورت ہے جس کا دل کالا ہے اس کا جہاں بھی کالا ہے اس کا آخر بھی کالا ہے اس نے کہا اس کے پیر کامل شیخ کامل نے کہا کہ بتاؤ تم نے رات کو خواب میں کیا دیکھا اس نے کہا یا حضرت میں نے وظیفہ اسی طرح کیا جس نے آپ نے کہا میں پڑھتا 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 پانی تک نہیں پیا میرا موخش کو گیا حتیٰ کہ میں سو گیا لیکن میں نے خواب میں کچھ نہیں دیکھا فرمایا کچھ تو دیکھا ہوگا یا حضرت میں نے اور تو کچھ نہیں دیکھا میں نے دیکھا کہ نہر چل رہی ہے پھر دیکھتا ہوں سمدریا دیکھتا ہوں پھر سمندر دیکھتا ہوں پانی ہی پانی دیکھتا ہوں یا شیخ میں نے اور کچھ نہیں دیکھا آپ فرماتے ہیں ان کے شیخ فرماتے ہیں غور کر تیرے دل میں تیری ترس تھی تیری پیاس تھی کس چیز کی پانی کی تُو ذکر کرتے کرتے تیرے دل کے اندر جو پیاس تھی اس کا ذکر تھا پانی تُو نے تہ دل سے ذکر کیا لیکن پھر بھی تیرے دل میں پانی کی خواہش تھی تو تجھے رب نے پانی دکھا دیا جو اگر تیرے دل میں روزہ رسول ہوتا ہے تو روزہ رسول بھی رذر آیا تو راستہ تو ملتا ہے یہ تو پھر کمانے کی بات ہے راستے تو بہت ہیں یہ تو کمانے والے کمان جانتے ہیں کہ کمانا کس طرح پڑتا ہے اس طریقے لئے یاد رکھیں یہ جہان بہت چھوٹا ہے راستہ بھی بہت ہی مختصر ہے کیونکہ عالمِ برزخ اہمیت کا حامل ہے اور عالمِ حشر اہمیت کا حامل ہے ہماری آج پیس سال تیس سال چالیس سال یا پچاس سال کی زندگی ہے لیکن اس میں ہم نے سب سے بڑا کمال جو کر کے جانا ہے وہ اہلِ نسبت بن کے جانا ہے اہلِ عقیدہ بن کے جانا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی سچا غلام بن کے جانا ہے کہ روزِ محشر بلکہ عالمِ برزخ میں جب آپ کھڑے ہوں تو سنتِ رسول کے ساتھ کھڑے ہوں جب بددہاب اللیل کا چہرہ سامنے ہو تو وہ اپنے امتی کو دیکھ کے مسکرائیں اور کہیں کہ ہاں اس کا چہرہ ویسے ہی ہے جیسے میرا امتی کا ہونا چاہئے کلمہ نبیدہ حمران تگان پڑھدہ پڑھیندہ حسن نے مانا یاد رکھنا فانی جاہے کہنے یورانا سمجھ سیانا سمجھ سیانا واق روزہ بناتی